جی سر ٹو ٹری فائی باپ ٹوٹی فورج تحریکہ التوائے کار میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت حملہ رکھنے والے ایک عام اور فوری نویت کے مسئلہ کو زیر بیس لانے کے لیے اسمبلی کی کاروائی ملتبی کر دی جائے معاملہ یہ ہے کہ سیکٹری ہیلٹ نے آج سے دو ماہ پہلے پنجاب بھر کے اسپتالوں اور ہیلٹ دفاترز میں کام کرنے والے سکسی ٹو ملازمین جن میں کلکس اسسسٹنس وغیرہ شامل تھے انہیں معاطل کر کے پریمری انٹسکینڈری آفیس لاہور کلوز کر دیا ساتھ ہی ان کی تنخواہیں بھی بند کر دی گئیں ان ملازمین میں سے کوئی ایک ایسا بھی نہیں جس کے خلاف کوئی شکایت کوئی انکواری یا کوئی کیس پینڈنگ ہو حالانکہ ریکارڈ پر ہے کہ تقریباً ایک زلی اسپتال دفاتر میں ایسے الکار جن کے خلاف نہ صرف شکایات ہیں بلکہ ان کے خلاف انٹی کرپشن میں کیسز ریجسٹ ہوئے ان کی انکواریاں چل رہی ہیں آج بھی بغیر پیسے کے کسی کا کام نہیں کرتے جو سترہ ایک کے کیسز میں بھی پیسے لیتے ہیں اور بغیر فائل آگے نہیں چلاتے انہیں محتل یا ٹرانسور نہیں کیا گیا چونکہ وہ بہت باثر ہیں اور وہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ان کی پشت بنائی کر رہا ہے جرائم کی اتنی لمبی فیرست کے بوجود ان کے خلاف کوئی ایتھارٹی کاروائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی ایماندار بے گناہ ملازمین کو سزا دینا بے ایمان اور کرب ملازمین کی سرپرستی کرنا کہاں کا انصاف ہے سیکٹری ہیلپ کے اس نارمہ ظلم اور بے انصافی کی وجہ سے بہتر محتل شدہ ملازمین جن کی تنخواہیں بند ہیں ان کی فیملیز متاثر رہی ہیں ان کے بچوں کی تعلیم رک گئی وہ دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں لیکن ان کی کوئی شنوائی نہیں ہیلٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک عرصہ سے کرپشن کا بازار گرم ہے ادوائیات سے لے کر ایکویکمنٹ تک ملازمین کی برتیاں حد تک ہیلٹ کے ہر شعبے میں کرپشن کی داستانیں موجود ہیں جب تک اس کی فیر انکواری کرا کر کلپنٹس کو کیفر کردار تک نہ پہنچائیں اس وقت تک ڈپارٹمنٹ میں یہی عدم بچا رہے گا لہٰذا ضرورت سمر کی ہے کہ اس معاملے کو پروپ کرنے کے لیے یہ تحریک پہلیمانی کمیٹی کے سپرد کی جائے جو سرٹن پیریڈ میں انکواری کر کے انصاف کے تقاضے پورے کرے سیکٹری ہیلٹ کے درج بالا اقدامات کی وجہ سے نہ صرف ہیلٹ ڈپارٹمنٹ کے لئے ملازمین بلکہ پنجاب بھر کے عوام میں بے چینی اور اس طرح پایا جاتا ہے لہٰذا استعدائے میری تحریک کو بازابتہ قرار دے کر اس عوام میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے جی جناب منصف جواب مگوا لیں جی جی منصف یہ یہ اس پہ جواب جو رائے صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ جواب مگوا لیں جی جی رائے صاحب گزارش یہ سر کے اسے کمیٹی سپیشل کمیٹی کے سپرد کیا جائے لیٹس بہت ساری چیزیں میرے پاس بھی ریکارڈ موجود ہیں اور رائے صاحب لیٹ دا آنسر کم یہ اس کو منصف آپ کو بتاتے ہیں جو اس کے concern minister ہیں let him come with the answer اور اگر آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تشویشناک بات ہے اگر یہ اسی صورت میں ہوئی تو we will open the debate in the house محترمہ نیلم جبار صاحبہ کیو جنابی سپیکر